آغاز اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کیوں نہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان و عقیدہ کا برملا اظہار کریں آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر صرف اتنا فرما دے اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی سی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برملا اظہار کرنے کے بارے میں اصرار کرتے رہتے بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے ابو بکر صدیق اٹھے اور فصیح و بری خطبہ پڑا یہ پہلا خطبہ تھا جو دین اسلام میں پڑھا گیا اس خطبہ میں دین اسلام کی دعوت تھی مشرقین کو بہت ناغوار گزرا وہاں موجود سارے مشرقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسجد حرام میں موجود دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے ہمارنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے تھے عطبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھنانا تھا اس فاسق نے اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو موں اور پویٹ پر اتنا مارا کہ کثرت خون سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ناک آپ کے چہرہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی جب آپ کے قبیل بن تعمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی مدد کو پہنچ گئے انہوں نے مشرقین کو آپ سے اٹھایا اور ایک کپڑے میں ڈال کر آپ کو لے گئے آپ اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تعمیم کو یقین تھا اب آپ کی موت یقینی ہے بنو تعمیم آپ کو گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے اگر اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم عطبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر ڈالیں گے بنو تعمیم مسجد حرام میں برسر عام یہ دھمکی دے کر سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے ابو کحافہ اور بنو تعمیم کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھول جائے اور وہ کچھ بات کریں سارے اسی انتظار میں اس کے اردگرد بیٹھے تھے جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وہ کیسے ہیں جب آپ نے یہ کہا تو قوم کے لوگوں کو قدر غصہ بھی آیا اور آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے جب بنو تعمیم آپ کے پاس سے نکل گئے تو صرف آپ کی ماں آپ کے پاس رہ گئی وہ بیٹے سے اسرار کرتی رہی کہ کھانا کھالو لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وہ کیسے ہیں میں نے جواب دیا بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں وہ کس حال میں ہیں اور ابھی کہاں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے کہا ام جمیل فاطمہ بن خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لئے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا میرا بیٹا ابو بکر صدیق تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں ام جمیل نے جواب دیا کہنا تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے بارے میں ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں ام الخیر نے کہا ہاں چلو ام جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدت مر سے ناگفتہ بہتی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئی اور زور سے کہنے لگی فسکو کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تقریف دی ہے مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھولی اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وہ کیسے ہیں ام جمیل نے کہا یہ آپ کی ماں موجود ہیں میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لے گی آپ نے کہا کوئی بات نہیں تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ام جمیل نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہے ابو بکر نے پوچھا وہ اب کہاں ہیں ام جمیل نے کہا دارِ ارکم میں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے اللہ سے اہد کا لیا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا ام جمیل اور آپ کی والدہ نے آپ کا اسرار دیکھا تو وہ تھوڑی دیر رکی رہیں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور راستہ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سہارہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پڑی تو آپ ان کی طرف جھک پڑے اور بوسا دیا دوسرے مسلمان بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جھک پڑے کو بڑی کفت ہوئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر اس حالت میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لاگ محبت کا ثبوت دیا اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صلم ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں صرف اتنی تقریف ہے کہ فاسق نے میرے چہرے پر جوتا مارا اور یہ میری ماں ہے جو بلاشبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہے آپ کی حسنی مبارک ہے آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعای خیر فرما دیں ممکن ہے کہ اللہ تعالی میری ماں کو آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ماں کے لئے دعا فرمائی اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں مسلمان ہو گئیں ایک اور روایت میں ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسی روز ایمان لائے جس روز تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار نے یہ عذیت اور تکلیف پہنچائی اس واقعہ کے بعد ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وقت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور ابو بکر آپ کے خاص رازدار اور محبوب بن گئے اہل سیر کا بیان ہے کہ حضور روزانت دو مرتبہ ابو بکر کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے حجرت مدینہ تک آپ کا یہی معمول رہا عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا اور مکہ معظمہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دو مرتبہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ داتے ہو تو پیارے ویورز جیت ہی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو جب ویڈیو بہت پسند نہیں ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلہ ایکان دبانا مات بھولیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس پہنچ سکیں اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے نقشے قدم پر چلنا کی تفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین